نمسکار دوستو ونڈرز آف ہمالیاز میں آپ سبی کا سوگت ہے اس نئی ویڈیو میں میں آپ سبی کو ہمالیاز کے ایک نئے ونڈرز کے بارے میں بتاؤں گا جیسے کہ آپ سبی اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ سارے لیڈی بارڈ بیٹل ہیں اور یہ آرٹیلیا سپیسز سے بلاؤں کرتے ہیں سردیوں کے موسم میں باقی سبی سپیسز کی طرح لیڈی بارڈ بیٹلز بھی ہائیبرنیٹ کرتے ہیں انسیکس میں ہائیبرنیسن پرکریہ کو ڈائیپوز کرتے ہیں اور یہ ایسا سردیوں کے موسم میں کھانے کی کمی کی بہت سے کرتے ہیں بات کروں ان خوبصورت بیٹل کی سپیسز کی تو یہ آرٹیلیا سپیسز سے بلاؤں کرتے ہیں اور یہ افریقہ سے ایسیا تک فیلے ہوئے ہیں آرٹیلیا سپیسز کے سبی بیٹلز سائز میں کافی بڑے ہوتے ہیں ان کا سائز چار میلی میٹر سے پانچ میلی میٹر کے بیچ میں ہوتا ہے اور یہ لائٹ اورنج کلر کی دکھائی دیتے ہیں اور ان کی باڈی پہ چھوٹے چھوٹے بال اور آنکھیں نیلے رنگ کی دکھائی دیتی ہیں ایڈلز لیڈی ورڈ بیٹلز اور ان کے لار بے کافی ماہر سکاری ہوتے ہیں اور یہ سیلیڈز اور ایپوز کو کھاتے ہیں یہ سبھی لیڈی ورڈ بیٹلز کوچنلیڈے ہی فیملی سے بلاؤں کرتے ہیں جو دنیا کے کونے کونے میں فیلی ہوئی ہے اور یہ چھوٹے بیٹلز کی فیملی ہوتی ہے ان کا سب سے بڑا آکار 18 میلی میٹر تک ہوتا ہے اور سب سے چھوٹا آکار 0.8 میلی میٹر تک ہوتا ہے اور اسی فیملی کے بیٹلز کو ہم سبھی لیڈی بگز کی نام سے جانتے ہیں اور اس فیملی میں سبھی سپیسز کے اپنے الگ الگ طرح کے سکار ہوتے ہیں ان میں سی جاتر سپیسز اپیٹس، سکیلز، میلی بگز، بھائٹ فلائز اور سیلیٹس کا سکار کرتے ہیں لیکن کچھ سپیسز چنٹیوں کا سکار بھی کرتی ہیں یہ خوبصورت لیڈی بگز سکار کے ساتھ ساتھ فنگس، پراک اور نیکٹر، ہنیڈیو ان سبھی کو اپنے بوجن میں سامل کرتے ہیں لیڈی بگز دنیا بھر میں بہت سے رنگوں میں پائے جاتے ہیں اور یہ لیڈی بگز بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اور ان میں لائنز اور سپورٹ بھی ہوتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں آپ جو لیڈی بگز دیکھ رہے ہیں ان میں نہ ہی لائنز ہے نہ ہی کوئی سپورٹ ہے سپورٹلس لیڈی بگز ہیں پرکرتے نے ہمارے آس پاس بہت ہی خوبصورت جیبوں کی رچنا کی ہے اور یہ سارے خوبصورت جیب آج ہمارے کارن کہیں نہ کہیں اس پیاری پرکرتے سے بلوپت ہوتے جا رہے ہیں اور ان سبھی بلوپتی جیبوں کو ہم سبھی ہی باپیس داسکتے ہیں اور ان کو بلوپتی سے بچانا تب ہی سمبب ہے جب ہم سب ان کے بارے میں جانیں گے اور سمجھیں گے لیڈی بگز بیٹلز بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس پیاری پرکرتے کے لیے اور یہ کسانوں اور گارڈنرز کے بہت ہی اچھی میتر ہوتے ہیں یہ فسنوں کے کیڑوں کو پرکرتے کے روپ سے ختم کرتے ہیں آسا کرتا ہوں کہ آپ سبھی ایمالیس کے نئے بندرز کے بارے میں کافی کچھ جان پائے ہوں گے اسی طرح ایمالیس کے بندرز کو دیکھنے سمجھنے اور جاننے کے لیے اس چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر جرور کریں دھانیوان